عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و کرام اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کا حل فرمائیں اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں آمین آج میں آپ کو اس ویڈیو پہ خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں خون دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے خواب میں خون دیکھنا مال و حرام پانے جو زندگی کا وسیلہ ہوگا قبیلے کا سردار بھی ہو سکتا ہے خواب میں خون دیکھنا مال و حرام پائے گا جو زندگی کا وسیلہ ہوگا اور قبیلے کا سردار بھی ہو سکتا ہے خواب میں خون ناک سے نکلنا حرام مال پانے کی دلیل ہے خواب میں چہرہ الودہ دیکھنا یا چہرے سے زرد پانی نکل رہا ہے لیکن چہرے پر زخم کے نشانات نہیں ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی مال کا نقصان ہوگا خواب میں خون پخانے سے نکلنا اس قدر مال و حرام حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں پھوڑے اور زخم سے خون دیکھنا اس قدر نقصان ہونے کی دلیل ہے خواب میں پشاب کرتے خون آنا عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ مار جائے گا یا روزگار میں تنگی ہوگی بہت زیادہ نقصان ہوگا صدقہ کرنا خیرات کرنا چاہیے ایسے آدمی کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے صدقہ خیرات مسئیبت وقت کو ٹالتا ہے خواب میں خون پینا مال و حرام کھانا یا ناحق خون کرنے کی علامت ہے خواب میں دانتوں سے خون نکلنا گھر والے رنج و غم دکھ پہنچنے کی علامت ہے خواب میں جسم سے خون نکلنا اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے صدقہ خیرات کرنا چاہیے خواب میں خون زخم سے بہتے ہوئے دیکھنا سچا نیک پریزگار ہوگا اگر خون نہ نکلے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اس کو بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے صدقہ اور خیرات مشکل وقت کو ٹال دیتا ہے آنے واری بلائی کو ٹالتا ہے مزدر سامین و قرام اگر آپ کو ہماری جو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اللہ آپ کا حامین اثر ہو جزاک اللہ